اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب نمبر اکتیس اللہ تعالی کی محبت دین کی بنیاد ہے اکتیس اکتیس یعنی واحد ثلاثین تیس ثلاثین وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ اَنْدَادًا يُحِبُّونَ هُمْكَ حُبِّ اللَّهِ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دوسروں کو اللہ کا ہمسر اور شریک ٹھیراتے ہیں اور ان سے یوں محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے ہونی چاہیے نید ارشاد ربانی ہے قُلْ اِنْ کَانَ آبَاءُكُمْ وَأَبْنَاءُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِیرَتُكُمْ وَأَمْوَالُ اِخْتَلَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَكَ سَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّسُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں کہ اگر تمہیں اپنے ماں باپ بیٹے بھائی بیویاں عزیز وقارب اور مال جو تم جمع کر چکے ہو اور تجارک جس کے ماد پڑھنے کا تمہیں خشا رہتا ہے اور تمہارے گھر جو تمہیں پسند ہے یہ چیزیں اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہیں تو انتدار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نصیب نہیں کرتا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے اپنی اولاد ماں باپ اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ سمجھے انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین اوصاف ایسے ہیں جن میں وہ پائے جائیں اس کی بدرت و ایمان کی مٹھاس محسوس کرتا ہے نمبر یہ کی وہ اللہ اور اس کے رسول کو سب سے زیادہ محبوب رکھے نمبر دو کسی سے محض اللہ کے لئے محبت رکھے محبت کرے نمبر تین اس کے بعد کی اللہ تعالیٰ نے اسے کبر سے بچا لیا ہو وہ اسے یوں ناپسند کریں جیسے آگ میں ڈالا جانا اسے ناپسند ہے اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی سے صرف اللہ کے لئے محبت رکھے اللہ کے لئے بغض رکھے اللہ تعالیٰ کے لئے دوستی اور اللہ کے لئے دشمنی رکھے تو جان لینا چاہیے کہ اللہ کی ولایت انہی کاموں سے حاصل ہو سکتی ہے اور کوئی بھی شخص ان امور کے بغیر ایمان کا ذائقہ اور مٹھاس نہیں پاسکتا اگرچہ وہ بہت نمازیں پڑھے اور بکسرت روجے رکھے عام لوگوں کی آپس میں محبت اور تعلقات دنیاوی امور پر استوار ہیں یہ چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے کرنے والوں کے لئے کوئی سودمند ثابت نہ ہوگی عبدالحدت ابن عباس نے وَتَقَدْ تَعْدْ بِحْمُ الْأَسْبَابِ کی قیامت کے روز ان کی سارے اسباب و وسائل ختم ہو جائیں گے کی تفسیر میں فرمایا کہ یہاں اسباب و وسائل سے مراد دوستی محبت اور تعلقات ہیں اس اثر کو عبد ابن حمید ابن جرین ابن المنزر ابن ابی حاتم اور حاکم نے روایت کیا ہے اور حاکم نے اسے صحیح کہا ہے یہ باپ محبت کے بارے میں ہے محبت توحید کا سب سے بلند درجہ ہے اور ایمان کا مضبوط حصہ ہے ایمان کا جو مضبوط حصہ اور اس کی بنیادہ آپ نے فرمایا ہے کہ اللہ کے لئے محبت اور اللہ کے لئے دشمنی کرنا وہ لوگ جنہوں نے اپنے معبودات غیر اللہ کو اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بنا لیا وہ ان سے ایسی ہی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے اور یہ محبت اللہ کے ساتھ ہوگی اور یہ محبت جس کو وہ اللہ کی محبت کہتے ہیں وہ بھتوں کے ساتھ کرتے ہیں وہ کفریہ اور شرکیہ محبت ہوگی اب شیخ محبت کی قسمہ بیان کر رہے ہیں اس کو نوٹ کر لیجئے اکتب لکھ لیجئے واحد نمبر ایک المحبہ الشرکیہ شرکیہ محبت محبہ طاعة للہ توحید وہ محبت جو اللہ کی اطاعت کے لئے کی جائے وہی محبت العبادہ اور یہی محبت عبادت ہے ثلاثہ المحبہ فلہ تیسری قسم اللہ کی راہ میں محبت کی جائے المحبہ الشرکیہ محبت العبادہ محبت اللہ ثلاثہ المحبہ فلہ یعنی مع اللہ محبت اللہ محبت فلہ ایک ہے کہ اللہ کی محبت اللہ کے لئے اس کا ذکر ہے اربعہ نمبر چار المحبت طبیعیہ طبعی اور فطری محبت تفصیل اب اس کی تفصیل میں آئی ہے المحبہ مع اللہ کفر شرک محبت جو اللہ کے ساتھ ہو یعنی محبہ مع اللہ یہ کفر و شرک ہے یحبونہم کحب اللہ ہم یحبون اللہ و یحبون الاصنم شرک مات اجتمی وہ اس طرح کرتے ہیں کہ اپنے بھتوں سے بھی محبت کرتے ہیں اور اللہ سے بھی یعنی اللہ کی محبت کے ساتھ غیر اللہ کی محبت کو شامل کر دیا جو کی شرک ہے انا اغنشتو رکا عن الشرک من اشرك معی غیری ترکتو ہوا شرک اللہ کے نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں تمام شرک کرنے والوں سے بری ہوں جس نے میرے ساتھ شرک کیا اس کو اس کے شرک کے ساتھ چھوڑ دیتا ہوں و بعض الناس یخطی في بعض الاشياء و یقول هذه مع اللہ جیدہ ليس مع اللہ شیدہ بعض لوگ بعض چیزوں میں غلطی کریں کہیں گے یہ اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ ٹھیک ہے اللہ کے ساتھ ٹھیک ٹاک چلنا ہے دوسری قسم جو محبت کی ہے حب اللہ و هذه من اشرف العبادات ان تحب اللہ اللہ کی محبت اللہ کی اطاعت کے لئے کی جائے محبت اللہ یہ عبادت کی بہترین قسم ہے دوسری قسم اور جو شخص اللہ کی عبادت کے لئے اللہ سے محبت کرے اس کی کچھ نشانیاں ہیں شاعر نے کہا کہ تم اللہ کی محبت اللہ کی نافرمانی کرتے ہو اور ظاہر میں اس سے محبت ظاہر کرتے ہو جبکہ وہ جس سے بندہ محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے فَإِذَا أَحْبَبْتَ اللَّهِ تُحِبْ مَحْبُوبَاتَ تو جب اللہ سے آپ کو محبت ہو تو اللہ کی پسندیدہ چیزوں سے بھی محبت کیجی اللہ کی اطاعت سے محبت کیجی اور اگر اس سلسلے میں کوئی ہنگامہ ہو یا کوئی دشواری رکاوٹ ہو تو کوئی چیز آپ کے لئے رکاوٹ نہ بنے اس محبت کے لئے نہ اس محبت میں باپ رکاوٹ بنے نہ بیٹا رکاوٹ بنے کما في الآية التي ذکرت في سورة براءة جایسا کی سورة طوبا کیا آیت تبینی جایه اسمان لانا فرمایہ فذکرت رابطة الابوة والبنوة والاقارب والتجارة والارض والمکان احبو الیکم فقدمت على حب اللہ فهنا عنوان الخسارہ فان قدمت حب اللہ على هذه الاشیاء لو تخسر الدنیا وتربح حب اللہ انکا من المفلحین والتجار الرابحہ تو باپ ہے بیٹا ہے بیچی بیٹیاں سوہر رشتے دار تجارت اور اچھے مکانات ان تمام کو اللہ کی محبت کے سامنے بیان کیا گیا کہ اگر تم اس میں کامیاب ہو گئے کہ اللہ کی محبت کو ان تمام سے اوپر رکھ دیا تو پھر اللہ کی محبت پا لوگے اور اللہ کی نعمتوں کو پا لوگے بِهَا حَلَاوَةِ الْإِيمَان اور پھر اللہ کی نعمت اور محبت کو پانے کا پیارا کام کیا ہے کہ ایمان کی مٹھاس اور حلاوت پا جاؤ گئے اَنِ يَكُونَ اللَّه وَرَسُولَهَ اور ایمان کی مٹھاس یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ایسی ہو کہ اس طرح کی محبت کسی سے نہ ہو عمر قال عمر رضی اللہ عنہ نے جب کہا کہ میں آپ اپنے نفس اور جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ آپ کو محبوب رکھتا ہوں تو آپ نے کہا کہ یہ یہ کافی نہیں ہے تو جب اتنی بات سنا تو پھر کہا اللہ کے نبی اب آپ کی محبت میرے دل میں اپنی جان سے بھی زیادہ ہے القسم الثالث تیسری قسم محبت کی الحب فلہ الحب فلہ اللہ کی راہ میں محبت احبکا للہ یعنی میری محبت کسی اور مقصد کے لیے نہیں صرف اللہ کی خاطر ہے عبد من عباد اللہ یعنی اللہ کا کوئی بندہ من الصالحین نیک اور صالح ہو من اہل القرآن قرآن کا بہترین پڑھنے والا سنت کا پابند ہو من اہل علم صاحب علم ہو المحبہ تدخل الجنہ تو اب ایسے شخص سے محبت کرنا تو یہ محبت بندے کو جنت میں داخل کرے گی و لذلك احباب اللہ جیسے لیے جیسے فرمایا گیا اللہ کے بندے جو اللہ کی خاطر اپنے نیک بندوں کی زیارت کرتے ہیں ان سے ملتے ہیں تو اللہ ان سے خوش ہوتا ہے گویا کہ اللہ کی خاطر انہوں نے زیارت کیا اور کوئی مقصد نہیں ہے تو اللہ ایسے لوگوں کی محبت سے اور ایسی محبت سے خوش ہوتا ہے تو یہ محبت جو صرف اللہ کی خاطر ہو اللہ کی رحمتوں کو پانے کا بہترین ذریعہ ہے یہ عبادت کی بہترین اور عالی قسم ہے اگر کوئی صرف اللہ کے لئے محبت کرتا ہے تو ایمان کی حلاوت پالے گا ایمان دل سے اس کا تعلق ہے سارے کی مٹھائی کی لذجت پائے گا لیکن ایمان کی لذجت کسی کو مل گئی تو واقعی وہ ایک لذجت ہے انما تجد من راحہ آپ دل میں اتمنان محسوس کریں گے وسرور ایک مسررت محسوس کریں گے وارتیاح اور آرام محسوس کریں گے وتسلیم للرحمن اور تسلیم للرحمن اور اپنے آپ کو اللہ کی رحمتوں کا اور اللہ کے تابع سمجھیں گے لا اعرفوكم میں آپ کو نہیں پہچانتا آپ میں سے چند ہی کو پہچانتا ہوں لیکن ہمارے درمیان یہ رابطے کی کتنی پیاری شکل ہے یہی ایمان کا ذائقہ ہے جیسا محسوس ایسا ہورا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سالوں سے پہچانتے ہیں اور یہی حال مومنوں کی روحوں کا ہے نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے روحیں چلتا پھرتا لشکر ہیں جو ایک دوسرے سے متعارف و معنوس ہو تو مل جاتی ہیں معنوس نہیں تکراتی تو پھر دور ہو جاتی ہیں آپ اگر کرنا چاہیں تو اللہ کے لئے محبت کیجئے بغض بھی اللہ کے لئے کیجئے کسی دنوی مسئلت یا مفات کے لئے مت کیجئے جو اپنا ہر معاملہ دنیا سے جوڑ دے اور آخرت کو نہ مت دے نظر رکھے تو پھر وہ اللہ کے لئے محبت نہیں ہے یا قول ابن عباس وَتَقَطْطَعَتْ بِهُمُ الْأَسْبَقِ یا قول ابن عباس اصبحت عامت مؤاخات الناس على الدنیا عبداللہ ابن عباس اس آیت میں وَتَقَطْطَعَتْ بِهُمُ الْأَسْبَابِ قیامت کرد ان کے سارے اسباب و وسائل ختم ہو جائیں گے فرمایا کہ یہاں اسباب و وسائل سے مراد دوستی محبت اور تعلقات ہیں جو دنیا میں ان کے قائم تھے یعنی محبت کیا کسی نے مگر اللہ کے لئے نہیں اس لئے کہ یہ جیسے مدیر ہے ڈائریکٹر ہے تو اپنے کسی بوسٹ سے جیسے تعلقات بنائے محبت کی تو یہ محبت سے تعلقات ہوں گے تو میرا کام آسان ہوگا ہے فائل اوپر چلی جائے گی سائن ہو جائے گی تو دنیا کے لئے کیا ہے آخرت کے لئے اور اللہ کے لئے نہیں کیا ہے یا کوئی ذمہ دار ہو یا کوئی بزنس مین ہو اس سے آپ ملیں اور محبت اور دوستی ظاہر کریں دنیا بھی مقصد کے لئے تو یہ دنیا کے لئے ہے محبت مصلحہ یعنی یہ محبت برائے مسلحت ہے ما تنفع یوم القیامہ ایسی محبت قامت کے دن فائدہ نہیں پہنچائے گی محبت برائے مسلحت ایسی لوگوں پر اللہ کا فرمان منطبق ہوتا ہے دنیاوی جو بھی اسباب ہیں محبت کے وہ دنیا میں رہ جائیں گے اور آخرت کے جو اسباب ہیں وہ آخرت کے دن باقی رہیں گے ما الدلیل اس کی دلیل کیا ہے اسمع سنیے قال اللہ تعالی اللہ نے فرمایا اس دل ایک دوست دوسرے دوست کا دشمن ہوگا سوائے متقی کے متقی دوستوں کے ما معنی الاخلہ الاخلہ کس کو کہتے ہیں اعلی درجات المحبہ دوستی اور محبت کا انتہائی اعلی درجہ الخلیل ابراہیم صاحبکم خلیل الرحمن ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا لیکن مجھے میرے رب نے اپنا خلیل بنا لیا ہے متقیوں کے علاوہ اہل تقوی کے علاوہ جتنی بھی دوستی دنیا میں ہے اس دن دشمنی میں بدل جائے گی تو ایمان اور تقوی کی بنیاد پر قائم ہونے والی دوستی یہ قیامت تک قائم رہے گی اسمع اخوک فی المسجد صلاح صلی انتو ایا تنفعہ یوم القیامہ اے ربنا ان فلان کان یو صلی معنا فلا نرا فائذا بهی فی النار فیقول اخرجو فلان فتنفعہم شفاعت اخوتہ فلالہ آپ کا بھائی اور ساتھی محجد میں آپ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے ایمان کی بنیاد پر آپ محبت کرتے ہیں قیامت کے دن جب اللہ سے کہیں گے کہ میرے رب یہ میرا بھائی تو میرے ساتھ نماز پڑھتا تھا میں اس کی گواہی دیتا ہوں تو اللہ ایسی محبت کے وجہ سے اس کو جہنم سے نکال دے گا اور عذاب سے بچا لے گا اربعہ محبت کی چوتھی قسم المحبت طبعی طبعی محبت فطری جو محبت ہوتی ہے اتحب الحلو جیسے مٹھائی کو آدمی پسند کرتا ہے یعنی احب البریانی جیسے بریانی کو پسند کرتا ہے آدمی اکر بس ماہی حب سپائسی جیسے بریانی کھانا پسند کرتا ہے سپائسی کو نہیں پسند کرتا الفلفل ماہ حب ہے هذا حب طبعی اب جیسے کچھ لوگ مرش نہیں پسند کرتے اس میں یہ طبعی محبت ہے جس کی جو پسند ہے وہ اپنا کھاتا ہے رجل اسلم ایک آدم مسلمان ہوا وَأَهْلُهُوْ كُفَّار اس کے گھر والے کافر ہیں یہ حب امہ اسے اپنی ماں سے محبت ہے امہ کافرہ جبکہ اس کے ماں کافرہ ہے حب طبعی یہ طبعی محبت ہے تبہتم امہ ولذلك ماذا قال اللہ لنبییٰ سلیم انك لا تہدی من احببت ولكن اللہ يہدی من یشا فذکر بعض المفسرین ان المراد لا تہدی من احببت امہ وهذا حب طبيعی وقيل في تفسيرها انك لا تہدی من احببت هدایت ولیکن هذا وهذا اتا عن السلف تفسیر اللہ کا فرمان انکا لا تہدی من احببت ولیکن اللہ یہدی من يشا آپ جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے اور اللہ جسے چاہے گا ہدایت دے گا تو اللہ کے نبی اپنے چچا مطالب کے لئے محبت کرتے تھے ان کی ہدایت کی حریص تھے تو یہ محبت طبعی محبت تھی کہ میرے خاندانی اور خونی چچا ہیں مثل انسان يحب زوجت جیسے آدمی اپنی وائب سے محبت کرتا ہے جیسے اہل کتاب کی عورتیں جو حلال ہیں تو کسی کی بیوی اگر یہودیہ اور نسرانیہ ہو تو کیا کرے گا اسے کہے گا اب اس کو جو اس کے ملانت کے سیغے ان سے بلائے گا ان دونوں کے درمیان محبت ہے مگر یہ محبت ایمانی نہیں ہے بلکہ طبعی محبت ہے کون سے محبت ممنوع ہے کہ اگر اس کے دین کی وجہ سے اس سے محبت کرے اس لئے ہم مسلمانوں کے بچوں کے بارے میں کیا کہیں گے وہی کہیں گے جسے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے من یجیب اس کا جواب کون دے گا اس محبت کے بارے میں نعم اجلس بٹھے ماذا قال اللہ فی القرآن انما المؤمنون اخوة من قال اخوة تعال انما المؤمنون اخوة فالاخوة محبت مومن آپس میں بھائی ہیں یہ مومنوں کو آپس میں بھائی ان کی ایمان کی محبت کی بنیاد پہ کہا گیا ہے ماذا اقول لہو اخیف اللہ ایک مومن اپنے مومن بھائی کو کیا کہا گا کہ میرے اللہ کے جو ہے بھائی ہیں میرے اللہ کے لئے میرے بھائی ہیں کہ واحد شعب صغیر مناکہ شعب صغیر جیسے ایک کوئی چھوٹا سا وکا نبی جوارہ شعب کبیر بچہ ہو اور اس کے ساتھ جو ہے کوئی بڑا نوجوان ہو فقال اخیف اللہ تو وہ کہا ہے کہ بھائی یہ تو میرے اسلامی بھائی ہیں فلما التفت الى الشعب الكبیر وجد فارق فالسن ما ردن يقول هذا اخیف اللہ اب جب کسی بڑے کو دیکھا تو تعجب کیا لے یہ کیسے تمہارا بھائی ہوگا فکر فقال هذا ابی فلہ تو پھر سوچا اور کہا کہ یہ میرا اسلامی باپ ہے ابی فلہ ابی فلہ اسلامی باپ اسلامی بھائی کے بجائے اسلامی باپ کر دیا بڑے کو تو اب وہ بڑھا ہو یا بچہ ہو جوان ہو اسلامی بھائی ہے یہ ہے اخوت اور بھائی چارگی طبعی محبت کی طرف ہم بلڑتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لن تدخلو الجنہ حتی تؤمنو تم جنت میں اس وقت تک نہیں داخل ہوگے جب تک کہ ایمان نہ لاؤ ولن تؤمنو حتی تحابو اور تم ایمان والے اس وقت تک نہیں پہوں بن سکتے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرو میں تمہیں ایسی چیز کے بارے میں نہ بتا دوں کہ جب تم اسے کرو گے تو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ضرور بتائیے تو آپس اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپس میں ایک سلام کو پھیلاو خوب سلام کرو جب صحابہ کرام دیوار کا آڑ یا درخت کا آڑ ہو جاتا پھر سامنا ہوتا تو سلام کرتے تھے میں چاہتا تھا اور تمنا تھی کہ وقت اس سے زیادہ ہوتا ولیکن حضرت جناب الشیخ انصار زبیر محمدی مسافر هذه اللیلہ نترک و لیجہز حقائبہ مجھے ابھی سفر کرنا ہے آج رات میں تو کہہ رہے میں چھوٹ دیتا ہوں تاکہ اپنا سامان وغیرہ پیک کرے اور انشاءاللہ اتنا کافی ہے درود و سلام نازل ہو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بقدر ما نحنو فرحین بالاجتماع بکم آپ کے اس اجتماع اور اس حاضری سے ہم بہت خوش ہیں لیکن لیکن سایمانوں میں آپ کی جدائی سے ہمیں رنج ہے یہی دنیا کی زندگی ہے یہی دنیا ہے نشکر لجمعیتہ محجد کا محجد کے ذمہ دانوں کا شکریہ دا کرتا ہوں یہ دورہ اور کورس کرانے والوں کا شکریہ دا کرتا ہوں اور تمام حاضرین کا شکریہ دا کرتا ہوں مجھ سے اگر کوئی غلطی یعصہ ہو گیا ہو تو میرا مقصد کوئی غلطی کرنا یا آپ کو تکلیف پہنچانا نہیں تھا اگر غلطی ہو تو اللہ کے لئے ہمیں معاف کر دیجئے اور درود و سلام ناظروں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے حوالے کرتا ہوں آپ کا دین آپ کی امانت اور خاتمہ اعمال یہ رخصت کرنے کی دعا ہے